حجرہ شامکیم سٹی ایریا میں اٹاری روڈ پر فرنیچر کی دکان میں آگ بھڑک اٹھی آگ نے اپنے ساتھ دیگر دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کی تداد میں عوام وہاں پر اکٹھی ہو گی اور اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے کی سوچو بچار میں پڑ گی حجرہ شامکیم میں ریسکیو آفیس نہ ہونے کی وجہ سے بلدیا کا ٹینکر جو ہے پانی لے کر وہاں پر پہنچ گیا لیکن اتنے میں لاکھوں روپے مالیت کا فرنیچر کا سمان جل کر راک بن گیا آگ لگنے کی وجہ تاحال ملوم نہیں ہو سکی ہے آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں حجرہ شامکیم سے جہاں فرنیچر کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے اپنی قریبی دکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو آفیس نہ ہونے کی وجہ سے فائد برگیر کی گاڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے سامان جہاں پاک پچھاو جاؤ گیا اور شول آسمان سے پاتیں کر رہے تھے سنکڑوں کی تعداد میں لورد وہاں پر پہنچ گئے اور علاقہ مقینوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ غجرہ شامکیم میں ریسکیو آفیس بنایا جائے فائر برگیٹ کی کاریاں جو ہے وہاں پر حویل کی جائیں تاکہ کسی بھی ناغانی سوٹیار سے نمٹنے کے لیے ریسکیو عملہ فوری طور پر اپنی کاروائی کر سکیں ہجرا شام کی میں یہ واقعہ ہوا ہے دکان جال کر پانستر ہو گئی ہے لاکھ اور بیمالیت کا سمان جال کر تباہ ہو گیا ہے